اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صحیح فسیل وحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل ناظرین آج میں آپ سے گجرات کی دو خبروں کے بارے میں ڈسکس کروں گا ایک تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ گجرات کا جو ڈوین بننے کا نوٹیفکیشن تھا وہ کینسل ہو گیا ہے یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے ڈوین کیوں کینسل ہویا ہے کس طرح سے ہویا ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں ایسے میرے خیال سے میری جو پرسنل رائے وہ اس طرح کے نوٹیفکیشن محتل کرنا جو ہے وہ جو نگران حکومت ہوتی ہے جو صرف نگرانی کرنے کے لیے آتی ہے اور الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے ان کے دائرہ کار میں تو نہیں ہوتا مگر پاکستان کے اندر سارا کچھ ممکن ہوتا ہے مجھے نہیں پتا قانون دان تو نہیں ہوں میں مگر میرے خیال سے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا البتہ ہو گیا ہے اور یہ جو کام ہوا ہے اس کی جو قائدین ہیں ہمارے یہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں قائدین مسلم لکنون کی طرف سے ان کے جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑی افسوس کی بات ہے شربناک بات ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ مطلب یہ گجرات پھر آپ ثابت کر رہے ہیں خود اپنے آتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ گجرات جو ہے یہ چودریوں کا ہے اور اس گجرات کا دکھ سکھ ہر چیز جو ہے وہ چودری برادران مطلب آپ کا اس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں اس کی development کے ساتھ کوئی بیسا نہیں مطلب جو کچھ بھی گجرات کی علاہت کیا ہوئے میں جو کام ہو رہے تھے وہ سارے کام جو ہے وہ رک گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے فنڈز رک گئے ہیں کچھ کام جاری ہیں کچھ نہیں جاری بڑے 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 علاہت ہیں گجرات کی سڑکوں کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گجرات کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ چودری برادران کو ووڈ دے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان مسلمی لکاف کے اندر ہوں یا وہ جو ہے وہ مسلمی لکنون کے اندر ہوں یا وہ کسی بھی پارٹی میں ہو چودری برادران ہوں جو کنڈیڈ چودری یہاں پہ پھر ووڈ جو ہے وہ چودری برادران کا ہے کنڈیڈ کا ووڈ کا ہے پارٹی کا کوئی ووڈ نہیں ہے کسی دوسری پارٹی کی کوئی حصیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب گجرات کی عوام کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ چودری برادران کا ووٹ دیں کیونکہ ان کے بارے میں صرف وہ ہی سوچتے ہیں ہر بندہ تو ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جو لیڈران ہے چودری عبد رضا صاحب ہیں نواب ہیں یہ ایم این اے رہے ہیں پہلے اس کے بعد آج کل نئے بندے جو ہیں وہ آ رہے ہیں علی چودری ایم پی اے کے الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مسلم لگ نون کی طرف سے ان لوگوں کی کوئی نہیں سنتا کہ گجرات ان کا نہیں ہے مطلب یہ گجرات کی عوام جو ہے وہ گجرات صرف چودریوں کا ہے اور گجرات کی عوام کا عوام کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ عجیب سی بات ہے ویسے یہ بڑا ظلم ہے گجرات کی عوام کے اوپر اگر ڈوین بنتا تو نوکریاں آنی تھی بورڈ بننا تھا ایڈوکیشن میں نوکریاں آنی تھی ہیل دیپارٹمنٹ میں نوکریاں آنی تھی گجرات کی عوام کا فائدہ ہونا تھا تو آپ جو ہے وہ آپ یہ سراسر نگلیکٹ کر رہے ہیں گجرات کو آپ بتا رہے ہیں کہ نون لگ کی حکومت آئی آنے والے ٹائم میں اگر جو ہے وہ تو اگر نون لگ کے کانڈریٹ یہاں سے جیتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے بڑی عجیب سی بات ہے خیر ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے اور بڑی جو ہے وہ جو پاکستان مسلم لگ نون کے کانڈریٹ ہیں یہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ سوال جو ہے وہ گجرات کی عوام آنے والے الیکشن میں ان سے پوچھے گی اس کے بعد چودری سالک صاحب سے یہ سوال ہے کہ چودری سالک صاحب آپ چودری مونسلائی کے خلاف الیکشن تو لڑے ہیں ٹھیک ہے آپ کا گجرات نہیں ہے آپ اس وقت حقومت میں ہیں وزیر ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا گجرات نہیں ہے آپ گجرات کی ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے آپ ابھی جو ہے وہ یہاں سے اس الکے سیلیکشن میں لڑنا چاہتے ہیں تو آپ آپ پوچھیں اپنی اکومت سے پوچھیں پی ڈی ایم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نگران سیٹپ والی اکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیوں محتل کیا انہوں نے گجرات کی عوام کے ساتھ ایسا ظلم کیوں اگر ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو ان کو ہونے دن ڈیویلپ میں آپ یہاں سے کس مو سے ووڑ مانگنے کے لئے آئیں گے عجیب سی بات باقی دوسری خبر یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے قتل کا واقعہ ہوا ہے ایک تاجر کو قتل کیا گیا ہے آج ابھی تک جو ہے وہ جب تک میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تب تک جو ہے لوگ اس کے بٹر جگہ کا نام ہے وہاں پہ جو ہے وہ گوائی دینے پر ان کو قتل کر دیا گیا ہے پہلے بھی ان کا جو مدعی تھے کسی مقدمے میں اور ان مدعیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے ان مدعیوں کا ایک بھائی جو ہے وہ اسے قتل کر دیا گیا اس کی جو میت ہے اس کو وہ روڑ پر رکھے گھر یا جو مین جیٹی روڑ ہے اس کے اوپر رکھے اتجاج کر رہے ہیں اور ابھی تک انتظامیہ جو ہے وہ ان کی کوئی بات نہیں سون رہی تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے لائن ہنڈر کا بھی کوئی آل نہیں ہے گجرات کے اندر جس کا دل کرتا ہے جس کو آ کے مار دیتا ہے تو برحال یہ تو پہلے گجرات مشہور ہیں ان چیزوں کے اندر مگر پتہ نہیں یہ کب تک یہ ساری چیزیں چلیں گی عجیب سی بات اپنے میں زبان سید فسیل سنگفیلہ لجازت